اسلامی کے بیئرز کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویلاک چینل امریکہ کی متعدد ریاستوں میں توفانی بگولے اپنے پیچھے تباہی کی دستان چھوڑ گئی ہے جس میں اب تک کم از کم چبیس افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں توفان کے بیس کئی مکانہ تباہ ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں افراد اس وقت بجلی کی سہولیات سے بھی محروم ہیں امریکی اخبار وشنٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق اب تک تقریباً ساٹھ بگولے رپورٹ ہو چکے ہیں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے آرکنساز، ٹینیسی، النوے، انڈیانا، الاباما اور میسی سی پی کی ریاستوں میں ہلاکتے ہوئی ہیں ایک ایسا ہی توفان آرکنساز ریاست کے وائن قصبے میں تباہی مچاتا ہوا گزرا جو ریاستی در لکومت لٹر راک سے تقریباً سو میل دور ہے ایشلے میک میلن نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ایک چھوٹے سے باتروم میں چھپ گئی تھی جہاں انہوں نے اپنے کتوے کو بھی پناہ دی ان کا کہنا تھا کہ جب بگولہ ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو ہم ایک دوسرے کو الودا کہہ رہے تھے کیونکہ ہمیں لگا کہ ہم مرنے والے ہیں ان کے گھر پر ایک درخت آگرہ جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا لیکن وہ بچ گئے خبر رسائی دارے اے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم گھر کو ہلتہ ہوا محسوس کر رہے تھے ہمیں بلند آوازیں آ رہی تھی برتن بج رہے تھے اور پھر ایک دم سب کچھ پرسکون ہو گیا ارکنساس ریاست کے گورنر سارا حکابی سینڈرز نے جمعہ کے دن امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا اور نیشنل گارڈز کو اندادی سرگرمیوں کے لیے متحرک کیا تھا گورنر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی صورتحال پر تبادلہ کیا ہے اور صدر نے وفاقی حکومت کی جنب سے امداد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے جیسے جیسے طوفان کا رخ مشرف کی طرف ہو رہا ہے مدد ریاستوں میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو رہے ہیں امریکی ویب سائٹ پاور آوٹیج کے مطابق ویرجینیا اوہائیو پینسلوینیا کی ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں اس سے قبل جمعہ کے دن آنے والے طوفان کی تباہی سے النوئے رواست میں اہلی ویڈیا نامی شہر میں موسیقی کے کنسٹ کے دوران ایک تیٹر کی چھت گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا جبکہ 28 افراد زخمی ہوئے تھے حالیہ تباہ کن طوفان سے صرف ایک ہفتہ قبل میسی سی پی میں ایسی ہی تباہی سے 26 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات میری تھی جمعہ کے دن امریکی صدر جو بائیڈن نے متاثرہ مقام کا دورہ بھی کیا ادھر طوفان کی پیش گوئی کرنے والے مرکز نے غبردار کیا ہے کہ چند بگولے بہت زیادہ فاصلے تک پر اثر رہا سکتے ہیں گزشتہ ہفتے میسی سی پی میں آنے والے بگولے نے تقریباً ساٹھ میل تک سفر کیا تھا جو ایک گھنٹہ اور دس منٹ تک جاری رہا تھا یہ کسی بھی طوفان کے لیے غیر معمولیت تک طویل عرصہ ہے اور اس نے دو ہزار مکانات کو نقصان پہنچایا تھا امریکہ کی جنوبی اور وسط مغربی ریاستوں میں تیز ہواوں اور موصلہ دھار بارشوں سے بھرپور طوفان نے شدید تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخنی ہونے کی اطلاعات ہیں خبر اصائدارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ امریکہ کی وسطی ریاست آرکن ساس میں طوفانی بگولوں کے سبب تقریباً پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں اللہویب میں چار اور انڈیانا میں تین اموات کی بھی اطلاعات دی ہیں دری اصنا ٹین ایسی کی محکمہ سیت نے میسی سی پی کی صرف پر میکنیری کاؤنٹی میں موسم کی تباہ کاریوں کے سبب سات اموات کی تصدیق کی ٹین ایسی ایم ایجنسی منیجمنٹ ایجنسی کے ڈریکٹر پیٹرک شیہان نے کہا کہ متعدد کاؤنٹیز میں زخمی اور نقصان زائم آرتوں کی تعداد کا تحال دعیون نہیں کیا جا سکا